آپ جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا سے منسلک صافی ہیں جو پرنٹ میڈیا سے منسلک صافی ہیں آپ سب جانتے ہیں اور بہت بھی جانتے ہیں کہ میں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ میں لیے رکھوں گا چاہے میں کیلہ رہ جاؤں اور جو صافی میں نے پچھلے ساڑھے تین سال کے عرصے میں جتنا عرصہ وزید رہا ہوں میں نے پرائم نشتر صاحب کو جو اس وقت تھے میں نے ان کو بارہا کہ ہمارا سب سے کور ایشو جو ہے وہ ہے بھاولپور صوبے کی بحالی آپ اس میں ہمارا ساتھ تعمل کریں ہمارا آپ سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے نہ ہم وزارتوں کے بھوکے ہیں نہ ہم کسی اور چیز کے بھوکے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک اچھے نام کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر کر رہا ہوں اب تو میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ ہم جاتے جاتے بھاولپور کے لوگوں کو ہم خوش خبری دے سکے اور ایک دفعہ نہیں بیس دفعہ وزیر اعظم صاحب نہیں وہ سن رہے ہیں اگر تو یا یہ کلپ ان تک پہنچے انہوں نے بیس دفعہ مجھ سے وعدہ کیا کہ چیما صاحب میں پہلے بھاولپور کا فیصلہ کروں گا اس کے بعد جنوبی پنجاب کا فیصلہ ہمیں جنوبی پنجاب سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ کل صوبہ بن جائے آج بن جائے ہم ان کو خوشاندید کہیں گے لیکن ہمارا جو صوبہ ہے موقف کی بھی اگرتائید نہیں کی گئی اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ میرے موقف کے قریب ترین کون ہیں پھر میں نے ان کی منت کی میں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور اقتدار میں ایک قرارداد پاس کر رہی تھی جس میں کاف لیگ جس میں پیپلز پارٹی جس میں نون لیگ اس وقت تو پی ٹی آئی ہوتی نہیں تھی جتنے بھی آج یہ پی ٹی آئی کے اندر ہمارے دوست گھوم پھر رہے ہیں مختلف عوضوں پہ یہ اس وقت کسی نہ کسی جماعت میں تھے اور ان سب میں ووٹ ڈالا ہوئے دو صوبوں کے حد میں متفقہ قرارداد پیش ہوئی ہے خیر وہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد بڑی لیدے شروع ہو گئی کسی نے کہا جی کوئی پارٹی بدل رہے ہیں کسی نے کہا جی نون لیگ میں جا رہے ہیں کسی نے کہا جی یہ فلا جگہ پہ جا رہے ہیں کسی نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دے دیا یہ واحد سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے جہاں پر پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا تھا اور آپ سے بہتر کونی جانتا یہ مطرمہ ایک بی بی یہاں پر پھر رہی ہوتی تھی فرزانہ روک وہ کون تھی وہ بلے کے نشان پر ہی لڑی تھی یہاں پر الیکشن اور ہم نے ان تمام تر کباتوں کے باوجود ان تمام تر گلے شکوں کی باوجود کہ میں نے بیسیوں دفعہ کبینہ سے مصطفی ہونے کی کوشش کی لیکن میری قیادت میرے آڑے آئی اور انہوں نے مجھے یہ کام نہ کرنے دیا خیر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب یہاں پر تشریف لائے اگر آپ میں سے کچھ ذراف اندر تھے اس میٹنگ میں ایک تو وہ میٹنگ تھی جس پہ میں جان کے نہیں گیا تھا آئی بائیکارٹڈ دیکھ میٹنگ میں نے وہ بائیکارٹ کیا تھا جس میں باقی ایم پی ایز ایم ایز کو بھی شاید اندر نہیں جانے دیا ہوں اس سے پہلے اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں وہ آئے تھے جنوبی پجاب سیکریٹیریٹ کا سنگے بنیاد رکھنے اس طرح میں نے ان سے کہا میں نے کہا اگر آپ سنگے بنیاد رکھیں گے اسی جگہ پر میں باہر اتجاج کروں گا میں آپ کو سنگے بنیاد نہیں رکھنے دوں گا اس کے بعد دونوں نے صبح مجھے ملٹری شیکریٹی کے ذریعے پیغام بجوایا کہ ہم سنگے بنیاد نہیں رکھ رہے ہم اس کو بڑا محدود کر رہے ہیں اور آپ میربانی کر کے آپ اس میٹنگ میں اور اگر آپ میں سے کوئی اندر تھا اس میٹنگ میں اگر آپ تو کسی کوئی اطلاع ہے آئی ڈانٹ نو کہ میں انتظامیہ کو لیکن اندر بھی میں نے یہ جنوبی پنجاب کے جتنے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے صوبے کے ان سب کے مو پر کہا میں نے کہا وزیراعظم صاحب یہ صوبہ اس طرح نہیں میں سنگے بنیاد نہیں رکھنے دوں گا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا اور آپ کو اس کا جواب دے آپ تو دیکھیں نا آپ تو جتنے جتنے مو اتنی باتیں جتنی باتیں مرضی کر لیں وہ فلانا جی ادھر چلا گیا فلانا جی ادھر چلا گیا میں ادھر ہی ہوں جی ادھر تھا میں آج بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہوں الحمدللہ اگر میں نے وزارت کا حلف اٹھایا ہے تو پارٹی کے صدر کے بیٹے نے بھی حلف اٹھایا ہے اگر میں نے ووٹ دیا ہے تو پاکستان مسلم لیگ کے صدر کے سابزادے نے بھی ووٹ دیا ہے لیکن پانی چونکہ نیچری جگہ پہ زیادہ تیزی سے دیتا ہے اس لیے ذراعظم بھی زیادہ تیزی سے لگ جاتا ہے کہ جناب اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں لیکن بات یہ ہے کدھر ہیں وہ آج سارے ام این ایس جنہوں نے جنوبی محاذ بنایا تھا میں آپ صافیوں سے پوچھتا ہوں کدھر ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ جو بائیس لوگ منحرف راکین جن کو آپ کہتے ہیں ان میں سے سترہ اٹھارہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنوبی محاذ بنایا تھا جنوبی پنجاب صوبے کا محاذ بنایا تھا کدھر ہیں ان کے لیڈر کوئی پشاور سے لندر بھاگ گیا کوئی کہیں سے چلا گیا کوئی کہیں سے چلا گیا ہم تو آج بھی اٹھارے ہوں ہیں الحمدللہ آج بھی ہمیں اپنے علاقے کی عمام پر ہم نے ہمیں اپنے شہر پر ہمیں اپنے ذلع کے لوگوں پر اتنا مان اور اتقاد ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میری سیاست کا میور یا ڈیویلمنٹ رہی ہے میری سیاست کا میور یا لوگوں کو انصاف دلانا رہا ہے یا پھر ہم نے صوبے کی ایک جدوجہ کی ہے آج ہم میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا فرض پورا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ یہ بدقسمتی ہے جو ہماری جماعت میں انفورچنیٹلی ایک تقسیم ہوئی ہے ووٹوں کے لحاظ سے انشاءاللہ نہیں رہ گئی ہے اس کا جلد پیچ اپ ہو جائے گا لیکن یہ ہم پانچ امنیز ہیں مسلم لیگ کے تین ایک طرف ہیں دو ایک طرف ہیں اور ہم نے یہ سارا کچھ سمجھ بوجھ کے تمام تر کبینہ کے جس بھی رکن کو آپ پوچھو گے وہ اس بات کی گوائی دے گا کہ میں کبینہ کی میٹنگوں میں بھی باول پرسوبے کی بات کرتا رہا ہوں کبینہ کی میٹنگوں میں بھی اور میں نے یہ جس دن میں مین شہباز شریف صاحب کو اسیمبلی میں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ملے امار یہ بھی کلیر کر دوں آپ زندگی میں پہلی دفعہ اس سے پہلے جس دن میں ووٹ ڈالنے گیا ہوں ان کے حق میں ووٹ ڈالنے گیا ہوں واللہ با خدا اس دن زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملے مجھے وہ لوبی میں ملے اور میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا میں آپ کو ووٹ ڈالنے نہیں آیا میں باول پرسوبے کو ووٹ ڈالنے کے لیے دکھڑا ہوں ہم تو اس حد تک کلیر لوگ ہیں اس حد تک ہمیں ان مخالفتوں کا ان شہب دابازیوں کا یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں یہ ہم نے ساری زندگی دیکھے ساری زندگی ہم انی میں سے گزرتے آئے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے نام گبرائیں ہیں نام گبرائیں گے ہمارا مرنا جینا اوڑنا بچھونا جو ہے وہ اس کھٹے سے ہمارے اباؤ اجداد اس مٹی کی نظر ہو چکے ہیں ہم نے اس مٹی میں جانے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ربطی سے گداری کریں آپ سب لوگ دیکھیں آپ کا کام ہے انصاف کرنا آپ اپینین میکر ہو آپ اپینین میکر ہو آپ کا کام ہے انصاف کرنا اگر ہم نے کوئی غلط کیا ہے اگر ہم نے ڈیویلمنٹ میں کوئی سستی کیا اگر ہم نے بہاولپور شہر کی بہتری میں کوئی سستی کیا اپنے ہلکہ انتخاب کے سلسلے میں کوئی سستی کیا اگر ہماری ریپورٹیشن پر ہمارے سفید کپڑوں پر اگر کوئی دھبے لگے ہیں تو میں آج بھی جواب دے